بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوکے کی اور یوکے میں آج جب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر جو نیوز آئی میرے پاس وہ میں نے پھر کہا کہ وہ خبر دے رہتا ہوں کہ کچھ سختی ہونے والی ہے اور کچھ چھانٹی ہونے والی ہے کچھ معاملات ایسے ہیں تو میں نے کہا کہ اس کو پوزیٹیف کیا جائے پوزیٹیف یہ کیا جائے کہ ہمارے بہت سارے کلائنٹ اس ٹیم یوکے پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنی جوب کو انیشیئٹ کر چکے ہیں اور ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے میری بات تقریباً اس ہفتے میں دو تین لوگوں سے ہماری ہوئی ہے جو برطانیہ پہنچ گئے ہیں معاملہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ آپ میرے سبسکرائبرز ہیں آپ میری فیملی میمبرز ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر میں نے کہا میں ان کو الگ الگ کر کے میں نے ان سے کہا تھا کہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ان کو میں الگ الگ کر کے کال کر کے بتاؤں گی کیا کرنا ہے تو ان کو میں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ ویڈیو جو ہے میں نے کہا اسی ویک میں آ جائے گی اس کو دیکھ لیجئے گا ان میں سے اکثر لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں ان کے پاس پان سال کا ویزہ ہے مطلب آپ کو پہلے انفارم کر دوں وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم کسی اور ملک میں کینیڈا میں یا یورپ میں شفٹ ہو جائیں اور اگر پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہم پاکستان بھی شفٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا آخری فیصلہ ہوگا برطانی کے بارے میں جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر محول اچھا ہے انوائرمنٹ اچھا ہے لیکن سیلری جو ہے اس ٹائم جو ان کو آفر ہوئی ہے وہ ایسی نہیں بن رہی ہے کیونکہ ٹیکسز ہائی ہیں تو ایسی نہیں بن رہی ہے کہ وہ پیسے جمع کر سکیں جو ہمارے پاکستان کا جو مین مقصد ہے جو کہ نورملی بھار کے موالک میں نہیں ہوتا یہ پاکستان کا کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم اپنی روٹین چلائیں اس میں پیسہ بچنا بہت ضروری ہے تو میں نے ان کو بھی ریپلائے کرنا ہے پلس جو سیٹیفیکٹ آف سپانسرشپ ہے وہ کہہ چیز ہے اور وہاں پر جو آپ ورک پرمٹ کہے تو سمجھ میں نہیں آتی ان کو اکثر آپ کہتے ہیں شکایت آتی ہے جو ورک پرمٹ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے تو وہ ایس او ایس او سوری سی او پی ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سی سی او ایس کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بڑی کنفیجن ہوتی ہے وہ سیٹیفیکٹ آف سپانسرشپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھ کو کہ ہمیں اب برطانیہ سے موف کروا دیں کینیڈا یا یورپ تو میں ان کے پروسس کرنے کو تیار ہوں اور میں ان کا پروسس کروں گا ہمارے بہت سای کلائنٹ ویسے بھی برطانیہ میں ادروائز بھی ہوتے ہی ہیں تو آپ کو بھی پروسس کر دوں گا لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی بھی کام اپنے جلد بازی سے نہیں کرنا ہے آرام سے کرنا ہے برطانیہ سے کام آسان ہوتا ہے اس کمبرٹو پاکستان لہذا پاکستان پاکستان آ کر آپ اللہ یہاں پہ حالہ ٹھیک کرے لیکن برطانیہ پہنچنے کے بعد بہت سار لوگ کا ڈریم ہے پاکستان برطانیہ چلے جائیں اٹلیسٹ ٹھیک ہے نا آج میں ان کو ہلک کرنے لگا ہوں لیکن اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو وہ انیشل سٹیج ہے جو پہلا سال ہے آپ نے اس کو بھی ٹارگٹ کر لیا ہے جب میں نے پہلی کئی دفعہ ویڈیو میں کہا ہے کہ شادی میں کیا ہوتا ہے پہلا سال ہنیمون کا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندرہ میں نے کہا ہے کہ پہلا سال مشکل ہوتا ہے اس کے بعد ہنیمون ہوتا ہے لیکن اگر آپ جلدی میں ہیں تو میں کروا دوں گا آپ کو میں نے ہاں کر دی ہے نمبر ون نمبر ٹو جو سرٹیفیکٹ آف سپانسرشپ ہے وہ ورک پرمیٹ ہوئی کہتے ہیں اور وہاں پر میں نے بتانا آپ کو یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ یہ فری لے سکتے ہیں کیونکہ ابھی بہت سار لوگ کو فری ملا ہے کچھ لوگوں نے خریدا ہے مگر جنہوں نے خریدا ہے وہ میرے تعاون سے نہیں خریدا وہ میرے ریفرنس سے نہیں خریدا جو میرے علم میں ہے وہ اب دبائی کی بات کر رہا ہوں دبائی سے خریدا گیا ہے تو میں اپنی بات کر رہا ہوں جو پاکستان سے گئے ہیں یا جو آس پاس ملکوں سے گئے ہیں سرٹیفیکٹ آف سپانسرشپ کس طرح مل سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ جو کیا کریں گے اپنی لنکٹین کی ایک پروپر پروفائل بنائیں گے جو بالکلی پروفیشن ہونی چاہیے آپ کی جو ٹک ٹک کی ویڈیوز ہیں یا فیس بک کی جو ویڈیوز ہیں یا تصویریں ہیں اس کو آپ نے نہیں ڈالنا لنکٹین کے اندر کیا آپ پیپسی کھول کے اپنے اوپر ڈال رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے فل پروفیشنل جو آپ کی وہ ہے وہ کرنی ہے اس کے بعد ریکروٹمنٹ کمپنیز ہے وہاں پر دو تریہے بتاؤں گا ہم آپ کو ریکروٹمنٹ کمپنیز ہے وہاں پر تو وہاں جا کر آپ لوگ جو ہے ان کے دیکھئے جو کمپنیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھائیں ٹھیک ہے نا ان کے لسٹ ڈاؤن کریں اور ان کو لسٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ ان کو لنکٹین پر لیں ان کو فالو کریں اب ایک آدمی جو ریکروٹمنٹ ایجنسی میں مینجر ہے یا آسسنٹ مینجر ہے یا ہائرنگ مینجر ہے ایچ آر میں ہے آنر ہے جو بھی ہے وہ لنکٹین پر ضرور ہوگا تو آپ اپنی پروفائل کے ساتھ اس کو آپ نے اس فالو کر لیا جب فالو کر لیا تو آپ اس کو پھر شیئر کریں اس سے ہیلو ہائی کریں دوستی کریں اور اس کو اپنے پروفائل بھیجیں اور ریکویسٹ کریں کہ مجھے آپ نے یہ کام کر کے دینا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہاں سے نارمالی لوگوں کا کیونکہ ان کمپنیز کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح ہم لوگ ہیں نا اوورزز کمپنی ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں بھی ڈیٹا چاہیے نا مطلب اگر کوئی پلمبر میرے پاس آئے گا کوئی آڈیٹر میرے پاس آئے گا کوئی اکاؤنٹ والا آئے گا کوئی انجینئر آئے گا کوئی بھی آئے گا تو ایک تو اس کی جوب کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے جوب کی ایک ہم کو ڈیٹا بھی چاہیے نا اگر 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 سے ہمیں کمپنی کہہ دیتی ہے کہ جی مجھے بیس بندے چاہیے چاہیے وہ بیس نام گنوا جاتا ہے اتنے لوگوں میں لوگ چاہیے تو ہمیں بیس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم ہمارے پاس اس ٹیم سو لوگوں کا ڈیٹا ہونا چاہیے اس سو لوگوں کا ڈیٹا دیں گے تو بیس لوگوں کا کام ہوگا اس لیے ہمیں بھی کام چاہیے اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی کام چاہیے ان لوگوں کو بندے چاہیے تو وہ بھی آگے بندوں کو لگا رہے ہوتے ہیں اور اس قسم اس طریقے سے آپ کو بہت ہی بائنر پیسوں میں یا کم پیسوں میں یا فری میں آپ کو سرٹیفیکٹ آف سپانسرشپ ریسیو ہو جاتا ہے وہ کہتا ہوں میں سرٹیفیکٹ آف سپانسرشپ بھیجتا ہوں بھیج دیا اس نے اب جب بھیج دیا تو آپ اس کو خود بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی تکلیف علی بات نہیں ہے کوئی ناممکن بات نہیں ہے کر سکتے ہیں ہمارے آفیس کو آپ ریکویسٹ کریں گے کہ جی میرے پاس سرٹیفیکٹ آف سپانسرشپ ہے مجھے اس کے اوپر اپنا ورک ویزا پاکستان میں ورک ویزا بولتے ہیں ورک ویزا انیشیٹ کرنا ہے تو ہمارا جو آفیس ہے وہ آپ کو پورا اے ٹو زی پروسیس کر کے دے دے گا اب آپ کہتے ہیں کوئی اور طریقہ بھی ہے ایک طریقہ اور بھی ہے وہ بھی فری ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے ایسی کمپنیز کھلیوی ہیں جو کہ ہاؤس ریلیٹڈ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس ایک کمپنی ہوتی ہے جو گھر کے تمام کاموں کو لے کر کے اپنے خدمات انجام دیتی ہیں گھر کے اندر مختلف کام آپ کہتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں گھر کے اندر آپ کو پینٹ کرانا پڑ سکتا ہے مینٹیننس کرانی پڑ سکتی ہے کوئی بھی تھک تھک جو ہوتی چھوٹی موٹی وہ کرانی پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ پلمبرنگ کام کرانا پڑ سکتا ہے بجلی کام کرانا پڑ سکتا ہے الیکٹریشن کام کرانا پڑ سکتا ہے اے ٹو زی کاموں کا ایک ہی آفیس ہوتا ہے جو یہ کام کر کے دیتا ہے ان کی اپنی ٹیم ہوتی ہے جو لوگوں کو بھیجتی ہے ٹھیک ہے نا انہی کو لوگ کال کرتے ہیں جی پلمبر چاہیے کار پینٹر چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ٹھیک ہے نا تو وہ ان کو کانٹیک کرتے ہیں وہ آگے جو انہی اپنی ٹیم بنا کر رکھتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں کام لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور ان لوگوں کو انہوں نے سیلری پہ رکھا ہوتا ہے تو آپ کے جو بھی ریلیٹیف وہاں پر ہوں دوستوں اہباب ہو اگر آپ کمپنی کو ڈریک راپتہ نہیں کرانے چاہتے تو آپ اپنے ریلیٹیف سے دوستوں سے اہباب سے کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کینڈلی اس کام کے اندر ہاؤس کے اندر میرے پاس یہ سکل ہے تو اس سکل کے اندر مجھے اگر کوئی کمپنی آفر کرتی ہے تو میں آ جاؤں گا وہ بھی آپ کو سیٹیفیکٹ آف سپانسرشپ ہی آفر کرے گا اور سیم پروسس ہوگا اگر آپ کو پروسس کرنا نہیں آتا تو ہماری کمپنی کو کر کے دے سکتی ہے وہ کوئی طرح مہنگا کام نہیں ہے کیونکہ آپ کی خواہش جانا ہے ہماری خواہش بھیجنا ہے یہ آپ کی عزت ہے یہ ہماری پروفائل ہے یہ ہمیں کام کرنا ہے اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کسٹنگ والوں جو گئے ہیں یا جو کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے تو وہ ہماری کمپنی تو بالکل لیگل کام پر بلیف کرتی ہے ہم تو لیگل کام کے علاوہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اس لئے آپ کو میں نے کہا ہے دو تین باتوں کو دماغ میں رکھ لیجئے گا ایک جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں فار ازمپل آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ میری اویلیبلیٹی کسی کے لیے پابند نہیں ہے میں نے پہلے سے کہا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آپ فلان شہر میں آسکتے ہیں ہاں میں بھی دبائی میں میں فری تھا فری نہیں کہنا چاہیے مجھے میں دبائی میں اویلیبل تھا فور ٹین ڈیس تو میں نے اوپن لی کہ میں دبائی میں آؤں بٹھا واؤں جس نے آکے ملنا ہے ملنے ایسا ہی ہوا تھا بلکل ایسا ہی ہوا تھا پچھلی ویڈیوز میری دیکھ لیجئے سیریل ہے پوری ایک مہینہ تک میں بولتا رہا اب جب میں اویلیبل نہیں ہوتا ہوں تو میں بولتا ہی نہیں ہوں تو اس ٹائنگ جو آج آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ڈیسامبر کے اندر ڈیسامبر میں میں اویلیبل نہیں ہوں کہیں پر بھی میں اویلیبل نہیں کرنا جنوری میں چانسز ہیں کہ میں کسی شہر میں اویلیبل ہوں گا دس دن کے لیے بار دن کے لیے لیکن نورملی دماغ میں رکھئے گا کہ نورملی میں پاکستان میں اویلیبل فیزیکل نہیں ہوتا فیزیکل کے لیے معذرت کر رہا ہوں اگر آپ لوگ پنجاب میں ہیں آپ لوگ سندھ میں ہیں بلکستان میں ہیں کے پی کے اندر ہیں سب میرے لیے محترم ہیں سب مجھ سے بات کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے زوم پر بات کر سکتے ہیں ویڈس ایپ کال پر بات کر سکتے ہیں ویڈس ایپ آرڈیو پر بات کر سکتے ہیں میں اویلیبل ہوں ٹھیک ہے ہم اس طرح بات کر سکتے ہیں جیس طرح آپ میری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں مگر مجھ سے بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن زوم پہ آکے وٹس اپ کال پہ آکے آپ اسے اس طرح بات کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں ہی ہوتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے لیکن کسی بھی شہر کے اندر میں جا کر نہیں بولوں گا کہ جی اس شہر میں بیٹھا وہاں ہوں تو آپ یہاں پہ آجائیں اگر میں کبھی باکستان جاتا ہوں تو میرا ٹائم بہت شاٹ ہوتا ہے یا پھر میرے اپنے کام ہوتے ہیں جو افیشل کام ہوتے ہیں کمپنیز کے ساتھ تو وہ ہوتے ہیں کاؤنٹر سٹاف کی طرح نہیں بیٹھ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں اپنے خود دیکھنی ہیں اچھا اب یہاں پر میں نے کہا جن لوگوں نے خریدا دیکھیں جن لوگوں نے خریدا جو انہوں نے مجھے کمپلین کیے میں یہ کہوں گا کمپلین کیے کہ انہوں نے بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار پاؤنڈ خرج کیے میں آپ کو کبھی بھی ریکارمنٹ نہیں کروں گا ایک تو خطرہ آپ لوگوں کا صحیح ہوتا ہے کہ جی پیسے میرے ڈوب نہ جائیں اور اگر ڈوب نہ بھی گئے سب صحیح بھی ہو رہا ہے تو پھر بھی غلط ہے کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ابھی ہم جو میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں جب لوگ آ جاتے ہیں تو اس کا بات تو آپ کام تو ختم ہو گیا کنسلٹر نے کیا کہا میرا کام آپ کو بھیجنا ہے آپ چلے گئے آپ پہنچ گئے سر میرا کام ختم دوبارہ مجھے فون مت کرنا میں آپ کو بلوک کر رہا ہوں اب آپ چکے یوکے پہنچ چکے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بات ختم ہو گئی ہے وہ آپ کو اور آپ اس کو بلوک کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کمپری جاتے ہیں جی میرا یہ سرٹیفیکٹ آف سمسٹرشپ آپ کا ایشو ہو گا ہے آپ کا یہ ہے کہتے ہیں میرا ہی ہے یہ تو آپ نے پہلے بھی بیرفائی کرا لیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرا ہی ہے لیکن میرے پاس کام نہیں ہے میں نے صرف اس کو بیچا ہے اب جاؤ جہاں کام کرنا کرو that is illegal خوار ہو جاؤ گے تکلیف میں آ جاؤ گے ٹھیک ہے دو نمبر کام کرنا غلط ہے اسی درگی سے یہ کام بھی غلط ہے پہنچنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے دنیا میں کہیں بھی پہنچنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے برطانیہ ہو یا یورپ یا کانیڈا جنت کے حصے نہیں ہیں دنیا کے حصے ہیں دنیا کے حصوں میں آپ کسی درگی سے پہنچ سکتے ہو اپنی ٹرابل ہسٹری بنا کے پہنچ سکتے ہو پیسہ خرچ کر کے پہنچ سکتے ہو خرید کے پہنچ سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے جن لوگوں نے اس کو ہوا بنایا ہوئے ان لوگوں نے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوئے تو لہٰذا چال بازیوں سے دھوکے بازیوں سے بچیے لیگل کام کے اندر ٹائم لگ سکتا ہے میں مانتا ہوں ٹائم لگ سکتا ہے مگر پیسہ کم خرچ ہوتا ہے دماغ میں رکھیے گا اگلی ویڈیو میں ساتھ رہیے گا اللہ حافظ